بڑی گرمہ گرم خبریں کراچی سے قومی اسمبلی کی نو نشستوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے چھے نشستوں پر ایمکی ایم دو پر پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے این اے ٹو فورٹی ایج کی اگر ہم بات کریں ایمکی ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی یہاں سے آگے ہیں این اے ٹو فورٹی ٹو یعنی دو سو بیالس پر ایمکی ایم کے مصطفیٰ کمال آگے ہیں این اے دو سو سنتالیس پر ایمکی ایم کے خواجہ اظہار آگے ہیں این اے دو سو بتیس ایمکی ایم کی آسیا اسحاق کو برتری حاصل ہے جبکہ این اے دو سو اکتیس یہاں پر پیپلز پارٹی آگے ہیں عبدالحکیم بلوچ ان کے یہاں پر نمائندے ہیں اور این اے دو سو تنتالیس کے ماری یہاں پر پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل آگے ہیں تو کراچی سے قومی اسمبلی کی یہ نو نشستوں کی صورت تحال اب تک ہمارے سامنے چھے نشستوں پر ایمکی ایم دو پر پاکستان کی خواجہ وہ ہیں جن پر یہ کامیاب ہوئے ہیں جو پچھلی اسمبلی میں پی ٹی آئی ان حلقوں سے جیتی تھی جہاں سے ابھی مصطفیٰ کمال کا اعلان ہوا ہے یہاں تو وہ آئے تھے پیس پی ویساتھ ملگی نا پیسر وارا پیسر وارا آئے تھے جہاں سے اور پھر عبدالقادر مندخل ہوا ہے تھے پیپلز پارٹی والے لیکن وہاں سے اب جو ہے مصطفیٰ کمال آگے ہیں اور خجائے ذہا ان سب کو ملنے کا فائدہ ہوا ہے پھر ایمکیم کو کچھو ہونے کا فائدہ ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے جو جو ہلکے تھے جہاں سے پی ٹی آئی جیتی تھی ان کو انہوں نے ری گین کیا ہے ایمکیم نے اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جناب یہاں کوئی مینوور کیا گیا ہے یہ خواہلہ وقت ہے اس کو دیکھیں نا وہ جو ٹریڈیشنل ووٹ وہ لے رہے ہیں ٹریڈیشنل سیٹ جو پیپلز پارٹی کی ہم نے کہی تھی نا کہ تین سیٹ ان کی بنتی ہے ابھی لیاری کا ایک آنا ہے تین نہیں پانچ سیٹیں جیتے تھے یہ تو چھتی وہ تھی نا آگا رفیولہ جیتے تھے وہ اس حلکے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ٹریڈیشنل کی کہا ہے کہ ہمیشہ جیتے رہے ہیں تو وہ ہے نا ایک ون ایٹی فور والی ہے وہ ہمیشہ جیتے ہیں لیاری کے ہمیشہ جیتے ہیں ملیر کی ہمیشہ جیتے ہیں اس کے بعد کبھی دو اوپر کوئی دو نیچے وہ چلتی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو تو وہ جیت رہے ہیں پیپلز پارٹی والے ایک تو قادر پٹیل والی اور ایک جو ہے وہ کہنا میں ہاں کھنگ گل ابھی لیاری کبھی نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے